اسلام علیکم میرے نام ہے ست شبیل آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ خوبصورت گھلہ بنایا ہے تو اس گھلے کو سب سے پہلے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں بکرم پر بکرم کو کچھ اس طریقے سے میں نے ڈبل رکھا ہے سب سے پہلے ہم اوپر نشان لگا لیتے ہیں تو ساڑھے تین انچ میں اوپر نشان لگا رہا ہوں تو یہ میڈیم سائز کا گھلہ ہے اگر سمول لارج بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ نشان ہے اس سے ہم نے گھلہ ناپنا ہے اور کٹنگ جو ہے ہم نے اوپر کرنی ہے اس پر ہماری سلائی آئے گی تو آڑا بھی میں سات ہی رکھ رہا ہوں تو مطلب سات بے سات کا یہ گھلہ ہم کاٹ رہے ہیں تو ان دونوں نشانوں کو ہم نے ایسے ہی چورس نشان لگانا ہے تو اس کے اندر ہم نے گول شیپ میں ایک نشان بنا لینا ہے تو یہ گول گھلہ اگر آپ کاٹنا نہیں آتا تو اسیم ایسا ہی طریقہ ہے آپ کسی بھی سائز پر یہ گھلہ کاٹ سکتے ہیں تو اس کا یہ جو آڑا یہ دیکھیں ہم جب ناپ رہے ہیں تو سوہ انچ پر آ رہا ہے تو سوہ انچ پر آپ نے نشان لگا لینا ہے پہلے تو پھر آپ اس میں راؤنڈ بنا لیجئے گا تو یہ کافی آسان طریقہ ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس نیک کو پورا کٹ کر لینا ہے باقی آپ میری چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اکان اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہے تو نیک جو ہے ہمارا وہ کٹ چکا ہے کھولنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح کا لکار اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو فالتو کپڑے پر پیسٹ کیا ہے ہمارے پاس یہ چورس میں نے جو ہے کپڑا لیا ہے جس کلر کا ہم ڈیزائن بنائیں گے تو دو انچ اس کی چڑائی ہے اور دو انچ ہی اس کی لمبائی ہے تو ایک کونے تھے ہم نے کچھ اس طریقے سے اس کو موڑ لینا ہے اگر لپ ڈوری بنانا نہیں چاہتے تو یہ آپ بنا کر بہت ہی آسان طریقے سے ایک خوبصورہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں سیم وہی جو ہے طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم لپ ڈوری بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اب پیچھے کے جو ایکسٹرا ہے ان کو جو ہے ہم نے کٹ کر لینا ہے تو ایسے ہی میں نے بہت سارے بنا لی ہیں تو اب ہم نے جو گلہ ہے اس کو ہم نے الٹی سائٹ پر رکھ کر لگانا ہے سیدھی سائٹ پر نہیں لگانا الٹی سائٹ پر لگانا ہے تو بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جانا ہے بکرم پر سلائی نہیں آنی چاہیے باقی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو کومیٹ کیجئے گا میں آپ کوئی کومیٹ کا لازمی ریپلائے کروں گا یا آپ کوئی کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو یہ ہمارا جو گلے کا اندر کا حصہ ہے وہ کٹ چکا ہے اس کے بعد اس میں کٹ وغیرہ ہم لگا لیں گے اور اس پر ہم نے پریس لگانی ہے پریس لگا کر اس کو اچھے سے ہم نے پلٹانا ہے تو پریس کا استعمال لازمی کیا کریں پریس سے خوبصورتی آتی ہے تو دیکھیں پریس لگانے کے بعد کچھ اس طرح کا لکار ہے یہ ہم نے اب سیدھی سائٹ پر اس کو جو ہے پلٹایا ہے اب جو ہم نے لپ ڈوری کا ڈیزائن بنایا تھا اس کو سب سے پہلے ہم نے سینٹر میں رکھنا ہے آپ کسی ڈیزائن وغیرہ پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرکرام یہ وٹسپ پر پکچر شیئر کر دیجئے گا میں آپ کی ڈیزائن پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو ایسے ہی ہم نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کر یہ سب جو لپ ڈوری ہے اس کو لگا لینا ہے اس ڈیزائن کو سینٹر سے میں نے اس لیے شروع کیا تھا تاکہ ہمارا دونوں سائٹ پر ایک جیسا ڈیزائن آئے گا تو یہ دیکھیں یہ پورا لگ کر کمپلیٹ ہو چکا ہے کافی خوبصورت لک آ رہا ہے اب اس کی جو سینٹر کا گلہ ہے اس میں میں پائپنگ لگا لوں گا تو پائپنگ کے لیے میں نے جو ہے آدھے انچ چوڑی پٹی کٹ کی ہے اس کو نیچے کی سائٹ الٹی سائٹ پر رکھا ہے مطلب سیدھی سائٹ پر رکھا ہے اور الٹی سائٹ پر ہم نے کنارے کی سلائی لگاتے جانا ہے تو یہ ایک سائٹ سے ایک پوائنٹ شو ہونی چاہیے اب اس کو جو ہے ہم نے سیدھا کرنا ہے اور جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو نیچے کی طرح موڑ دینا ہے تو یہاں پر ہماری پائپنگ جو ہے وہ شو ہو جائے گی جتنی آپ جو ہے سلائی لگائیں گے الٹی سائٹ سے تو اس حساب سے یہ پائپنگ جو ہے وہ شو ہو جاتی ہے تو سلائی کوشش کریں آپ جو ہے بلکل کنارے پر لگائیں تو پائپنگ جو ہے خوبصورتی سے نکلے گی اگر تھوڑا سا دور لگائیں گے تو چوڑی پائپنگ آئے گی اگر سلائی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر بھی پائپنگ خراب ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں کافی ایزی طریقے سے ہماری پائپنگ بن کر تیار ہو چکی ہے اس کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح کے وائٹ کلر کے پل ہیں زیادہ خوبصورتی کے لئے ہم نے اس پر پل جو ہے وہ لگا لینے ہیں تو یہ دیکھیں یہ موٹی ہم نے ہم نے کچھ اس طریقے سے لگانے ہیں یہاں پر ہم نے آ جو ایک کنارہ ہے یہاں سے ہم نے اس کو اچھے سے لوگ کرنا ہے اور پھر ہم نے موٹی کو اس پر لگانا ہے اور پھر نیچے سے ہم نے واپس اس کو پکا کرنا ہے یہ موٹی جو ہے ہمارا وہ لگ جائے گا تو ایسے ہی ہم نے سارے موٹی جو ہے وہ ان دیزائن پر لگا لینے ہیں تو دیزائن جو ہے ہمارا وہ فائنل ہو جائے گا کافی آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اگر آپ کو میرا سمجھانے کا طریقہ پسند آتا ہے تو ایک پیارا سا کومٹ لازمی کی دیئے گا فائنل لک کافی خوبصورت آر ہے تو آپ لازمی بنا کر پہنیے گا آج کیلئے بس اتنا ہی ٹینکس فور ووچنگ